تو سا کوئی نہیں تو سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین تو سا کوئی نہیں تو سا کوئی نہیں اے رسولِ امی دستِ قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہوں صاف سے خود سجایا تجھے جملہوں صاف سے خود سجایا تجھے اے عزل کے حسین اے عبد کے حسین تو سا کوئی نہیں تو سا کوئی نہیں اے رسولِ امی بز میں کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الولی سید الولی سید الولی سید الاخری تو سا کوئی نہیں تو سا کوئی نہیں اے رسولِ امی اے رسولِ امی اے رسولِ امی سارسل یا رسولِ امی سرسل ملتزی یکیم شاربان پاک سیزمی کانزان قولدی افوردی افا پاک سیزمی کانزان پاک سیزمی کانزان شاربان منزی یکیم پرچنی ستار او دلان پیر برگر اکیو کما پرچنی مانزی شانے آجانے اس تک پا ساگرے خودائے زنجانا اضافت کہ یہ کہہ رہا ہے کہ بولانا ساتھ کی جگہ کے دوسرا بندہ آکے دہر کیا پیدیا ہے ان کو ان کو ریکویسٹ کر دیجے لیتا سکتے ہیں اوٹ پر سکتے ہیں تشیف رکھیے 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 بول arriba تشیف رکھیے تشیف رکھیے اوٹ پودی تشیف رکھیے تشیف رکھیے تشیف رکھیے تشیف رکھیے موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم میں آپ ساتھ کریں اور مبینی مقابلاتوں کے مجھے بارے دنیا اس شرحہ ممکنین ہاتھ اللہ تباہ ہمیں پاکستان طرح the oath forms have already been placed on your desk under article 65 of the constitution of the Islamic Republic of Pakistan the member-elect will make oath before the house therefore the honorable members elect will call their names themselves while making oath now I request honorable member-elect بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ بٹھائیں ان کو آپ ابھی ممبر ہی نہیں بنے تو پھر ان کو بٹھاؤ دیکھئے پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ پہلے ممبر بنیں پھر آپ کو فلور بھی ملے گا پھر آپ بات کریں گے لیکن پہلے اوٹ سب سے پہلے اوٹ سب لوگ آپ نے یہاں اپنی سیٹس پہ کھڑے ہو جائیں جی اب اوٹ کا مرحلہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں راجہ پرویز الشرف صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحثیت رکن قومی اسیمبلی میں اپنے فرائض منصبی امانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون اور اسیمبلی کے قوائد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحقام بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشان رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کے تحفظ اور دفاع کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین آرڈر ان دی ہاؤس پلیز گیلریز میں سے کوئی آواز نہ آئے فاضل ممبران سے میری گزارش ہے سن لیجئے سن لیجئے ابھی آپ نے رول سائن کرنی ہے پہلے ممبر بن جائیے گا اور اس کے بعد مجھے پینل آف شیئرمن پرسنس جو ہیں یہ ناؤس کرنے دیجئے لیٹ اس ایڈاپٹ دی پروسیجر آپ سارے سینئر لوگ ہیں اسد کیسر صاحب کیا چیز نہیں پوائنٹ آف آرڈر تو ممبر بننے کے بعد آپ اٹھا سکتے ہیں دیکھیں عمر ایوب صاحب آپ کو پتہ ہے کبھی آپ ممبر نہیں بنے ہیں رول سائن کر لیجئے علی محمد صاحب پہلے یہ کام زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ ممبر پرسٹ آپ رول سائن کر لیجئے رول رو آپ اپنے شفے but یہ پینل اف جن فاضل مہبران نے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا الیکشن کانٹیسٹ کرنا ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ پہلے آ کر اپنی رول سائن کریں جی سیکٹ ساب جی یہ مرحلہ تیہ ہو جائے اس کے بعد پھر پوائنٹ آف آرٹر تو لیتے رہے گے کوئی سکر کی بات نہیں آپ کون آ رہے ہیں جی سیکٹی صاحب کو لاؤ کریں سیکٹی صاحب انناؤنس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سید سردار ایاز صادق صاحب سردار ایاز صادق صاحب سردار ایاز صادق صاحب آپ تشریف رکھیں سارے کروا رہے ہیں اگر کوئی رہ جائے تو فرم کم کرنا اس کو نہ 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 سارے کر یہ دیکھیں بوری لسٹ اگر کوئی اور کوئی تو بتا دینا صاحب آگے میں جناب عویس لغاری صاحب کرتے جائے بالکل بلکل اگراز کرتے ہیں زوگر صاحب کو بلوائیں عویس لغاری صاحب سید نبیر سید نوید کمر صاحب جناب علیم خان صاحب جناب سالک حسین صاحب تیک اٹ کوائٹ ہیزی ادھر ہی دے جائے ادھر ہی دے جائے ابھی نہیں ابھی لے جائے نہیں ابھی لے میں آمید ڈوگر صاحب آمید ڈوگر صاحب ہم کرا رہے ہیں صرف سائن کر کے سر سر سائن کر لینے پھر اس کو سوڑتاں کمید ڈوگر صاحب آمید ڈوگر صاحب آمید ڈوگر صاحب آمید ڈوگر صاحب آمید ڈوگر صاحب جناب علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب یہ سارے دفع سائن ہو جائے گا گھر لینا ہو تھا آپ نظر رکھیں ہماری باتوں کہ یہ سویکر کے ختموں میں جبٹی کے کروا رہے ہیں گیدی نمبر آٹھ سو چار کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان صاحب زیادہ سبقت اللہ خان صاحب کون بچائے گا پاکستان صاحب زیادہ سبقت اللہ خان صاحب بلا لے اگلے کو بلا لے سب کو بلا لے گھری چور گھری چور گھری چور گھری چور نارائے تکمیر پاکستان کا مطلب کیا کون بچائے گا پاکستان میرا یار میرا یار پاکستان کا مطلب کیا ڈاکٹر عمجد علی سر یہ بند کریں یہ کام کرا دے یہ باہر نکالیں یہ اپنے رولنگ دیں باہر نکالیں اس کو باہر نکالیں یہ بند کردیں یہ تو وہ قریفہ نہیں ہے آپ اپنے دیکورم خراب کریں اس کو باہر نکالیں دیکھیں گیلوی سے کوئی شخص ہے وہ کسی قسم کی نعرہ بازی نہیں کرے گا ورنہ میں ان کو نکال دوں گا یہیں دے دیں سر بے شک لاس سن بھی ایسے ہی ہوئے تھا اس کے بعد یہ اب یہ کرے گا ڈاکٹر امجد علی دیکھیں گیلوی سے کوئی شخص نہیں لگائے گا ورنہ میں باہر نکال دے جائے گا کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان نیچے سے جاکے رہائے نہ رہے دوکٹر رمجد علی سید غلام مصطوی شاہ صاحب سید غلام مصطوی شاہ صاحب گری چور 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 نگ کل پچائے گا پاکستان نکال نگ کون پچائے گا پاکستان یہیں دے دے کون پچائے گا پاکستان یہیں لے یہیں لے آپ لوگ تشریب رکھیں اپنی چیٹوں پر جناب رضا حیات حیراج صاحب وہی کوڑ سپیکر دیپٹی سپیکر کے کنیٹر بول کے لئے جناب رضا حیات حیراج صاحب ادھر ہی کر لیتا ہے یہ سر یہ نام دے اپنا بھی اہمی سپیکر دیپٹی سپیکر دیپٹی سپیکر دیپٹی سپیکر دیپٹی سپیکر دیپٹی سپیکر کدیل صاحب اے اے بچا اے بچا رضا حیات حیراج آگیا اگلا نام صاحب کال کرنا جناب اجاز حسین جھکرانی صاحب دکسو کال چلے جناب ارمیان بزر آصف علی زرداری صاحب کا نام زرہ بہت جناب آصف علی زرداری صاحب تصویر بھی منا لے نا جناب بلاول بھٹیہ زرداری صاحب زفر بھائی اے سپیٹر دی نامنیشن ہو رہی ہے گیلری میں سے نارا بازی نہیں ہوتی آپ تشریف رکھیں سب لوگ اور یہ شور کے اب اگر کسی نے گیلری سے شور کیا جناب جنید اکبر خان صاحب جناب جنید اکبر خان صاحب جناب جنید اکبر خان صاحب جناب ریاض فتیانہ صاحب ایک پوائنٹ اکبر خان صاحب امران خان صاحب زیاد فتیانہ صاحب دیکھیں گیلری میں سے اگر نارا بازی کریں گے تو پھر مجبوراً آپ کو باہت جانا پڑے گا سبیکر صاحب جناب غلام محمد لالی صاحب جب آپ رضاید کر رہے ہیں آپ کے چیپر میں آسے کام جا رہے ہیں یہ کام تو جانا ہے یہاں سے پہلے گزر سکتا ہے جناب غلام محمد لالی صاحب سبیکر صاحب جناب سناولہ خان مستی خیم صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب آپ سیبر میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے سے آپ کے چیمبر میں آپ کے پیچھے سے جا رہے ہیں پوری گرافک بنی ہے موٹر میں بنا ہوا موٹر میں یہ کیا ہو رہے سر اچھا سر آپ کو بلانے ہیں یہ کیا ہو رہے ہیں یہ فیفٹین منٹس جناب عمر ایوب صاحب سے نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب شباز شریف وہ بھی کر جائیں گے جناب نواز شریف صاحب یہ زوش ہے جناب نواز شریف صاحب جناب شہباز شریف صاحب کون بچائے گا پاکستان میرا تیرا رشتہ کیا پیدی لنبر آٹھو چاہتے ہیں اب آپ پہلے سپیکر کے کروا دیں سپیکر کے پہلے سپیکر کے لیں آپ بھی سپیکر کی تیاری کریں میرا سپیکر کے پہلے سپیکر کے پہلے یہ میرا تیسرا سپیکر ایک سپیکر کے پہلے سپیکر ایک ساہب جانے سپکتا ہوگا ایک سپکتا ہوگا میرا سپیکر کے پہلے سپیکر Center أكثر 포인urez جل ایر choix جل ایر خلپنی جل ایر خلپنی جل ایر چل ایر خلپنی موسیقی موسیقی یہ پیپر ہو جائے سپیکر دیپٹی سپیکر کے پیپر یہ ہو گئے ہیں سر سپیکر آپ وہاں بولتے رہے ہیں کچھ نام بولتے چھرو یہاں سے چھرو ہو جائے ہیں بلوس پر کس میں بولاو آپ کس کو بلوانا ہے بولے بیرسٹر گوھر علی صاحب بہت قریب ہے بہت قریب بیرسٹر گوھر علی صاحب بیرسٹر گوھر علی صاحب ایک منٹ بنا دے بنا دے بنا دے بنا دے بنا دے دوکٹر نصار صاحب بیرسٹر گوھر علی صاحب با evolving بھیرسٹر بنزل بلوان پھر علی صاحب بلوانی زوجزن خیال صاحب کے دو ہو گیا خاتیانہ صاحب کی در اجازو الحق صاحب اجازو الحق صاحب ایک سکرنڈ ایک آرہے ہیں یہ کیمرا خاتیانہ صاحب کیس کو زائد محمد اجازو الحق صاحب اجازو الحق صاحب ایک کیمرا یہ لیا ہے محترمہ آسیا عساق صدیقی صاحب اجازو الحق صاحب کون بچھائے کا پاکستان کون بچھائے کا پاکستان یہ تو وہی نہیں سکتے لیتے ابھی ایٹ آئی میں لالی صاحب بستی خیل صاحب صدیق یہ محترمہ آسیا عساق صدیقی صاحب ایک منٹ آپ کا سطین ہے سر صرف بپت کے نا ایک منٹ صاحب ایک منٹ حفظ این آسیاں خوطو ساری یہ بناوی ایک منٹ حفظ ایک منٹ حفظ ایک منٹ حفظ ڈاکٹر شزرہ منصب صاحبہ یہ مکسی صاحب کو بھی بلا آلین صاحب خالد حسین مکسی صاحب فیصلہ باد والے نہیں آئیں گے کیا پورا نام صاحب رزادہ حامد رزا صاحب میں کر رہے ہیں مہترمہ آسیا ناز تنولی جناب آصف خان یہ محمد صدیق بلوچ محمد صدیق بلوچ جناب بیریسٹر اقیل ملک شیخ آفتاب احمد چینج کریں جناب طارق بشیر چیما مولانا عبدالغفور حیدری شیخ آفتاب احمد صاحب پیر آفتاب حسین شاہ جیلانی پیر آفتاب حسین شاہ جیلانی سر سپیکر کمپلیٹ ہوگئے پیر آفتاب حسین شاہ جیلانی چودوی ادمغان سبحانی سید یوسف رزا گیلانی جناب حمزہ شہباز شیخ آفتاب حسین شاہ سر لمبی لائن ہوگی ہے اجاز شکرانی صاحب ٹیلیمٹ فیوٹی فور یہ دیکھائے ڈائنگ لگتے ہیں رضا صاحب یہ پیپر ایک پار پھر پکڑھوئے پیپر جمع ہو جائے پیپر جمع ہو جائے پیپر جمع ہو جائے پیپر پکڑھوئے پیپر پکڑھوئے پیپر پکڑھوئے پیپر پکڑھوئے آپ ہمیں صرف دو ملٹ دے دیں جسی میں کہا اس کے بعد آپ چلو مولانا نور علم چاف دوسرا دیں سر ایپٹیس پیگر کا رانا تنوید الحسن یہ آپ کے ہی ہے میڈی صاحب ککو ساری کرو پیچھے ہو جو ہو گیا ہو گیا یہ سر اگلا پیچھے جناب ساجد مہدی ملک عبرار احمد ملک صاحب نے بہت دون جانا ہے ازراہ کرم معزز میمبران اپنی باری کا انتظار کریں اور نام پکارے جانے پر ازراہ کرم تشریف لائیں ریاض حسین پیرزادہ صاحب ریاض حسین پیرزادہ صاحب خاجہ محمد عاصف صاحب جناب نور عالم صاحب ساری کرم ساری پڑا خاجہ محمد عاصف ساری کریں ساری اس سے نہیں ساری اس سے نہیں ساری اس سے نہیں ساری اس سے نہیں ساری کریں رول امیمبر دے سائن کراؤں مکشو ہمیں کیوں گا لیا دیکھر میندور ساری بلکش ہو گیا ساری اپکا نمجناہ یہ احصے ہے ہلو پہ بیٹی کے لئے ہاں ہاں لکھے لکھے دو میں مین میں ہوگا مین میں ہوگا مین میں ہوگا مین میں ہوگا تقریباً کنک ٹیم جائے دو مینٹ بھی نہیں لگت گئے صرف کوئی اپنی سی جانتا دو مینٹ نہیں لگت گئے شور دو دنوں میں ساڑتا چلا ہی موگا سر ببتہ یہی کہہ رہے تھے اتقرارنے پہتے ہیں سر کی مربانی کرتے ہیں ہمیں بھیکتا ہو کہ نہیں سر کنی دیرتا آئے ہوئے بٹو سار یہ ہوگی تھی مسئلہ پہتے ہیں سر سر نہیں ہوں سپیکر صاحب سپیکر صاحب سپیکر صاحب جناب محمد موین وٹو نہیں میرا نام دوبارہ بولا میں دوبارہ چاہتا میں اکتر ہوگا رائٹ کروں سید عبرار علی شاہ سپیکر صاحب سپیکر صاحب سپیکر صاحب سپیکر صاحب جناب عالم داد لالکہ دو منٹ رانا محمد قاسم نون دو منٹ محمد محمد قاسم نون بیٹی کی شادی ہے ان کا نام دے جناب زمیش لال بیٹی کی شادی ہے یہاں پہ نہیں جناب احسان della wrq سر کسے آپ کے لئے ہیں جی سر نہیں صدر ابھی نہیں ہے این آئے یار انجینئر امیر مقام کا انجینئر امیر مقام کے کرنے یہ الف میں آتا ہے جائیں ادھر جائیں ادھر جلی جائیں آپ سیدہ نوشین افتخار سپیکر صاحب ایک اوت کروا دیں سپیکر صاحب ہمارے میمبر کا اوت کروا دیں جناب محمد اون سکلین جناب عمیر مقام جناب فراز نون صاحب سے مزارش ہے کہ وہ اپنی سیٹ پر کھڑے ہو فرانس کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم فراز نون صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں میں مائک آن کریں جس سیٹ پر وہاں مائک آن کر دیجئے حلف کے لئے کدھر ہے فراز صاحب آپ ہاتھ اٹھائیں تاکہ اس کو پتا چلے سیٹ فورٹی سیون سیٹ فورٹی سیون کمائک آن کریں ہو گئے ہاتھ ہی نہیں ہاتھ ہی ہو جائے ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت رکن قومی اسیمبلی میں اپنے فرائض منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون اور اسیمبلی کے قائد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خودمختاری سالمیت استحقام بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشان رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان آپ نے بھی ہونا ہے کہ آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین آپ نے بھی ہونا ہے آپ نے بھی ہونا ہے کوشحالی بھی ہونا ہے کہ شہاری نے اس کے لیے کہ کوشحالی بھی ہونا ہے کیا جانب encuentر سب سے موضر جو سر ابھی ایک منٹ دے دیں آپ کو اتکے بھی کروائیں ابھی دیں میں اوت کے بعد نہیں اوت پاتھ نہیں ابھی تو ایک ہمیں ہی دیں جمعہ انہیں دیں چار چار آمیر دلال خان صاحب سر ہوگی دو منٹ دو منٹ دیں دکٹر محیش کمار میاں خان بکٹی اس کو دو یاری مرہا ہے میں نے سید جعوید علی شاہ بھی آپ اوت کی بٹھی بیزادہ سید امران احمد شاہ بنٹھنے خان بکٹی اس نے میں یقینی بلجید جنہیں بشاور سنیاں لیں اس نے اسے لیے اس لیے اس لدnin سب کو دنی میں ہے جناب ایسن اقبال چوڑری موسیقی یہ وہ بہت پرنسے ہیں اور انگèmes لیکن ہوں سے کرتے ہیں کہ خ BR Mercer ذات ملک ہو تو اگر Isso ماللی ہے وہ تو گناہ قرمات کر رہے تھے پروبی اور اگرپہ پروری کر رہے تھے ایزائی صاحب اوچ کا کہہ رہے ہیں یہ آپ کے پاس شیٹ ہے سب کسیب صاحب پرنا ہے نام لے دو اس نے کہہ رہا ہے سب کسیب صاحب پرنا 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 ہے موسیقی جناب احمد رضا مانکہ موسیقی 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 مہترمہ اختر بی بی موسیقی 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 اچھا سادیک افتخار ہو گئے اور خاجہ ازہاد الحسن خاجہ سمون صاحب خاجہ کیا تھے ازہاد الحسن پھر اس کے بعد اگلا نام ان کا تھا قیسر عمد شیخ محترمہ ازبال زہری جناب اسد قیسر صاحب محترمہ ازہاد الحسن ایمی 32 ایمی 32 ہو چکا ہے آپ جا کے سائن کریں جناب اسامہ احمد میلا سوارشوی باندرین ویچ ویچ سوارشوی باندرین اچھا مغدوم زین قدیشی جناب اسامہ حمزہ راجہ اسامہ سرور ایک منٹ اشازیہ ہوں گی نا اسے ہو جائے گا اے بلال ویلک صاحبی کا محمود ویلک صاحب کا لکھیں محمود ویلک صاحب کا لکھیں لکھتے ہیں یہ جو انوار چودری کا نام ہی لکھتے ہیں دیکھ لیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں ابھی دو میں رکھ جائے راش ختم ہونا دے پھر پلانا ہے جناب محمود بشیر ورک ڈاکٹر زلفقار بھٹی محترمہ شازیہ مری جناب فراز نون محترمہ شاہستہ پرویز ملک محترمہ شگفتہ جمانی جناب فضل خان پاکستان عمران غان کو عمران غان کو عمران غان کو عمران گان کو دیکھٹر میلسن ابھی آپ رکھ جائیں پورا پاکستان ہو گیا ہے اب بہت ساری نام ہوگیا ہے سوچی بیٹھو اور آپ سو جا پچھے جا کے شام اللہ شامل شامل بھائی شامل شامل بھائی شامل شامل سبا سادق بھی کریں آسر اوت کبکر آ رہی گیر یہ تھوڑا سا اوکے پھر کرائیں گے جی چی 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 سبا سادق بھی کریں تحمینا دولتا سارے دل دے مریض، سوگر دے مریض، سارے مکھو محترمہ تحمینا دولتانا ڈاکٹر نیلسن نظیم نواب زادہ افتخار احمد خان تیمینہ ہو گئی ہے تیمینہ دولتانا کرتی ہے جی صرف یہ کرائیں گے اوٹ ہنے کے پاس ہے راجہ خورم شہزاد نواز محترمہ شاہدہ رحمانی محترمہ سبا صادق محترمہ رومینہ خوشید عالم جناب انور تاج چار اقبال ہیں آپ کی کونسیونسی کونسیئرلی یہ دون ساکتا ہے اب یہ آلفہ بیٹھے کے لیے بھی کچھ چل لے تو کائل یہ دون ساکتا ہے کہاں جانا کھا ہے جانا کھا ہے میری پاس کھنے دا میں مون کا کون نام کیا ہے جتنے نام سی مون سے یہ بھی اسی لیے جی نہیں ان کا نام پہل یہ دیکھیں جناب اسفندیار بھندارہ آنربل میمبران سے ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنی اپنی سیٹوں پر تنشیف رکھیں تاکہ یہ جو باقی کاروائی ہے حلف برداری کی یہ مکمل ہو جائے اور ڈیکرم کے ساتھ ہو تو مربانی فرما کر آپ لوگ اگر تنشیف رکھیں گے کوئی مسئلہ بھی ہوگا تو اس کے بعد بھی سیکریٹیریٹ کے جو آفیسرز حضر ہیں کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ کو انشاءاللہ حل کریں گے پلیز یہ کیا کروا رہے ہیں آپ سب دول ایدھے یہ ناموں کیلئے کہیں جلدی کریں کوئی ادھر آتے جائیں گے تو ہم کرتے جائیں گے رولنگ آگئی رولنگ کے اس کے ساتھ سے سیدھے چرک کے لس کو ہم میڈک سے آتا ہے سیدھے چرک کے لسے دوسرے نام کریں گے لسک کے ساتھ سے چکھتے لسک کے ساتھ سے پہلے ہی چلتے ہیں بیچ بیچ میں آپ بہتروں کے نام لے رہے ہیں کوئی نام نہ لکھیں بس چھوڑی ترتیب چلا رہے ہیں ترتیب کے لابے کوئی نام لکھاب کریں ترتیب کے لابے ایک نام بھی نکھیں اوپر سے ڈریکشن ہوگی بس دیکھ سوڑی اب لسک میں انشاءاللہ کون صاحب ہم نہیں کرے کہ اب بالکل ایک نام جناب اسد عالم نیازی ایاز بھائی آ رہے ہیں 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 ترتیب کے لئے چلتے ہیں شدہ شدہ ، شدہ ایاز بھائی آ رہے ہیں ایاز بھائی آ رہے ہیں اب وہ شکائت ہوگی یہ سید عیاض علی شیرازی صاحب شیرازی صاحب شیرازی شیرازی مرزا اختیار بیگ شیرازی 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 مرزا جنا assassination ملتا ہوا میرٹ کا آرڈر شودی افتخاد نظیر سر اوٹ کے دانے ابھی یہ آسل میں کرائیں گے ابھی یہ بھی تو کرائے ہیں پھر کرا کے دوبارہ جی بہتہ ہوتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے نیکس ٹی ہوتا ہے جی نہیں سر میں تو اس لیے کہ آپ کے لیدے شکریہ شروع میں آمدی تھے کہ انہوں نے نومینیشن پیپر فائل کر دی اس لیے کہ اب اب اپنی ایسا بیٹھے ایسا بیٹھے دو لگا ہوگی ایسا بیٹھے امتیاز میرا صاحب آپ پر کھا دیں گے میرے این سایا ہے این سایا ہے کیونکہ ایسا دیں گے آلکہ خطہ صدای بھائی آپ لس پر چلیں آپ لس پر چلیں میری این لس پر چلیں میری دن کو آپ لس پر چلیں ایک دن کو محول کی کرنے فیت پر پوستکارس ادر وائز ہم محول کا بیدا گرار کرتا ہے کوپر شکیت بھی لگاتی ہے میرے دن سبیقا بھائی اے ایسا کہہ لینے نا نہیں آپ کا پورا نام کی ہے شمال صاحب ممین میں لکھا ہوں شمال صاحب سے آپ کو فسی کو راہ کریں کس ساکتا بھی لگیں گے شین اور این شین اور این 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 الی فیسے این فیسے این فیسے سپیکر کی رولنگ آتا سپیکر کی رولنگ آتا سپیکر کی رولنگ آتا آپ آپ اب سپیکر کی رولنگ گا چی لگے چائے پی کے آج یہ نہیں ہی کہ آفس میں جائے چائے پی یہ ل краса تا رہا تو میرے آفس پر چلے الفا پیٹک کھلی چلے اگر آپ کو یہ رشتیں ختم کریے اتنا گھنٹہ بھی لگ سکتے کیسے یہ وہ تھے اور بار بار نہیں لے سکتے سید کیا سید کیا سید کیا سادات کو سادات مار گئی اللہ تو کافی پہنے ترہ ہو گئی آپ کی سید ہے کیوں نے سید کیا سید کیا سید کیا سریعہ نمبر دیکھتے سیدproduction لیکھ لے لیکھ لے لیکھ لے ڈی کچھیں اللہ موسیقی 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 کلیس گیلری میں جو دوست کھڑے ہیں جو مہمان ان سے گزارش ہے کہ آپ تشریف رکھیں اور کھڑے نہ ہو گیلری میں یہ نیشنل اسیمبلی کے ڈیکرم کے خلاف بات ہے تو میری درخواست ہے کہ آپ یا تو تشریف رکھیں یا اگر سیٹ نہیں ہے تو پھر آگے دیکھ لیں دوسری گیلری میں سید شاہد علی شاہ صاحب تو رائز ایسیت تو ٹیک دو اور پلیس جناب صانت صاحب خواجہ ایرال حسن صاحب اور جناب کیسے رحمت شیخ صاحب اپنی اپنی سیٹوں پہ کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ سے اوتھ لی جا سکے ممبران جو رہ گئے تھے وہ اوتھ کے لیے تیار ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت رکن قومی اسیمبلی میں اپنے فرائض منصبی امانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئی اور قانون اور اسیمبلی کے قوائد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشحال رہوں گا جو قیام پاکستان کی جو قانون کی بنیاد ہے اور یہ کہ اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کو برقرار رکھوں گا میں اس bath اور اس کا تحفظ اور اُس کا کا رز اور دفاع کروں گا اور دفاع کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے دعا ہے کہ وہ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین خواجہ ازہاد الحسن صاحب وہ تو میم میں آئے گا ابھی تو رے چل رہا وہ چل گئے وہ چل گئے آپ پی آئے ابھی دیر ہے ابھی دیر ہوگی ابھی تو آپ کا علف اٹھایا ابھی تو علف اٹھایا حاجی امتیاز احمد چودری جناب امجد علی خان بچو سابب آپ کے ذرا ابھی تو آپ کا علف ہوا میں دوں ٹھیک ہے تو ابھی ہوا ہے تو تھوڑ دے لکھا این پہ ہوا ہے ابھی تو ٹائم ہے نہیں اب دل غفہ دے نا دس دس وزے یہ رولر ڈال گئے ہیں کہ وہ بوائلیشن ساری ہو رہی ہے سرگی بوڈی ٹیبل تھے سپر ٹیلہ رہت آئی 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 آی آئی پیر امیر علیشہ جیلانی جناب محمود خان اچک زئی جناب سردار اختر مہنگل دنیا موسیقی 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 سید خوشید احمد شاہدن کا خوشید احمد شاہدن کا ایک سکتہ باتہ لوگ بہت زیادہ بدا ماننے ہیں کیوں ایفیٹک پر اس کا نمبر سولہ نمبر ہے نہیں آیا ہے نا ہاں احمد چتھا کا سولہ نمبر ہے سکتہ سولہ نمبر انہوں نے محمد بکیا ہوگا صور امرہ احمد چتھا کا نام کہاں پہ تھا جو سیب کے ساپ سے نہیں 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 مغان ہے محمد آشان محمد نے کیا ہوگا احمد چتھا ہے محمد احمد چتھا کیا ہوگا احمد چتھا ہوگا اس پہ نام دکھا ہے محمد احمد چتھا سید امین الحق سید خلشید احمد چتھا جناب جنید انوان یہ بھی تو سازی کے لیے وہ لڑتی ہے نا یہ لڑتے نہیں ہیں جناب انجو مقیل خان مرتضا سامنے بھی دیکھئے گا سید خلشید احمد احمد چتھا ہے ایک منٹ کیا ہے ایک منٹ دوکٹر عظیم الدین زاہد لکھوی جناب انوان الحق چودری جنید احمد چتھا ہے یہ مان را سفارش میں تروجہ ہے آپ سے بلکل عای گے یہ بلکل آگیا یہ بلکل آگیا ایجے ریکم بیک جنید آئی کرنا جنید صورت یا محمد تو نہیں لکھا ایک تو امنا یہ دو نام بکاردگو اکوڑی جان چھٹ دے سینکرو جنگرہ آپ کا پیس ہے پیس ہے پھول لگا کونسٹیٹونسی نہیں ہے نام ہے اس طرح پہ تو اچھی ہے محترمہ انوشے رحمان محترمہ انیلکہ مہدی محترمہ انیلکہ مہدی آپ چاہتے ہیں پیچھے کھڑیں اس کا علی سے ہے این سے جناب عوضن زیب خان کھچی ایسا جو آتا ہے کلوازیں کیا ہوتے ہیں یہ شاہرم کے نام دینے ہیں آگیا ہے آگیا ہے آگیا ہے ہوتی اس کے میڈم کا دو یہ آ ہوتا ہے آلیہ کامو اس کا ایسا بھی آلیہ سے آ رہا ہے آلیہ سے آلیہ اس سبھی آلیہ سے آلیہ آلیہ جان مزاری آلیہ جان مزاری آلیہ جان مزاری سماؤن صاحب آناز کر جناب عویس حیدر جکھڑ جناب بلال ازہر کیانی جناب بلال اجاز پیچھ کے پیچھ کے پیچھ کے پیچھ کے پیچھ کے پیچھ کے پیچھے اگر آگیا ہے نا کہتے ہیں شگر ڈاؤن ہوں رہی ہے شوگر ڈاؤن ہو رہی ہے آپ یہ دیکھیں وہاں اتنا آگے تک لائن ہے وہ دیکھیں پھر آپ کا نام بھی آجائے گا نہیں ہو گئے شوگر ڈاؤن ہو رہی ہے اللہ ڈاؤن ہو رہی ہے جناب خالد مقبول صدیقی صاحب دوسرا بھی ساتھی دوسری چلے جو دو دو بولے دوسری چلے جو بلکل دوسری چلے جو دوسری چلے جو علی کا تو پہلے ہوگا چلے رہی ہے مولین شکریہ بچائے گا پاکستان امران خان یہ کونسی پاٹی شے ہیں پوٹنٹ سے کلی پٹی آئی ہے ایسے جھکڑی کیا نام ہے پنال امران خان کی پوٹو سے بھی ڈرلیکتا ہے ٹھیکٹو آٹھی آٹھ 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 آچھا سادے لگ بگی نام کی کھڑی بگی نام کی کھڑی ہم یہاں سے تو جان چھوائے نہیں یہاں سے تو حضاب ختم ہو رہے ہیں ایسا ہے اس پر سمال جاتا ہے خیلی ایسا ہے ایسا ہے آمداللہ جی آپ کے اکثر ذکر کرتے ہیں آپ کے اکثر ذکر کرتے ہیں آہا جی سر یہ ورائٹ کو پھر رہے آپ کے اپنے پر رہے ہیں جی بلکل ایلپیٹکلی چلویں بہت زیادہ نراز ہیں آپ کے ساتھ اکر کرتے ہیں اس کو لے جانا ہے آپ نے رہا کرتے ہیں نہیں بانے کو دنا مانتے ہیں آپ دیکھیں لائن وہاں تک ہے وہی وہاں تک ہے وہی لائن ایڈزارج ہو ہاں 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 دل کو نہیں لے دل کو نہیں لے دل کو نہیں لے دل کو نہیں لے اس پر ساتھ کی رولنگ آگئی ہیں اس کے لئے ہاں تک ہے اس کے لئے مجھے گو اے ایڈزارج ہو ہم نے کیا پھر انہوں نے کیا ایک نہیں پھر وہ آکے لڑتی ہم سے ہے نا وہ لڑتے ہم سے ہے نا آپ ہی ہو جائے گا تھوڑے ہو جائے گا تھوڑی 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 کیونکہ بیسے بھی اتنے لمبے ہیں ہاں دیکھ رہا ہوں ہاں دیکھ رہا ہوں کیا آل جانے ٹک ٹا خریت 39 نہیں آپ کا نام نون بھی ابھی نماز پڑھتے ہیں نیاز پڑھ کے آزیں کون بچائے گا پاکستان Covid ۖ ۖ موسیقا 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 بلڈ پریچھر آئی ہوگا شاکر بشیرہ ہوگا اے والا آرہے کتنا لمبا ہے دیکھ لیں آجائے گا پوچھتا رہے گا آجائے چھوڑے پارلیمانی ریڈرز کی ریکویسٹ آئی تھی تو وہ بیچ میں ڈالی ہے رہے ہیں آجائے ڈالی گیا ڈالی گیا ڈالی گیا میں کیسے انہوں نے کنسل کریں گے سرکر ایمکیو کے ساتھ کسلا ہوگا ہے تین چار کو میرے گاہر ملے باقی سب کا مسئلہ ہے ان سے کن چاہتے ہیں چکھل کے لائن میں کھاری جان سائیں کریں پسر کہ وہ سفر رویٹ ہو گیا ہے وہ رویٹ کرے کیوں گے اور رویٹ کرے کیوں گے یہاں پہ جہاں پہ پلٹے جناب پھلن کی اسی حافظ یہ سلام ہے سلام صاحب وہاں تک کوئی لائن ہے وہاں تک کوئی لائن نہیں ہے ان کے نام میں اس لئے لائے گئے خریت ہے کون بچائے گا پاکستان سب سے ہماری سب سے ہماری سب سے ہماری نہیں آپ کا حضوف تحجی کے نام سے تین چاروں لے دیں جلدی جلدی جو ٹی ڈی 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 موسیقی ناصر جناب شیر ابزل مروت کون پچائے کا پاک محمد احمد جتا موسیقی موسیقی موسیقا 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 موسیقی موسیقی نباب زادہ میر جمال خان ذیسانی موسیقی 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 شکریہ 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 مقدوم جمیل الزمان شکریہ 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 نوجوان کی کوئی جد بھول ہی ہو سکتے ہیں نوجوان کب یہ بھی دیکھو ازاد آتا ہے پھر پارٹی چائن کرتا ہے اور پھر کہتا ہے جلدی نام دے لو جناب حسن سابر دائے حسن نباس خان دائے حسن نباس خانتے ہیں مائنڈورٹیز کا کوئی ہوئی ہے مائنڈورٹی بھی اور وہ بھی سنسے ہیں پنجاب سے ہوتے تھا کچھ سوچ بھی لیتے ہیں مائنڈورٹیو بھولی چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اس ٹھوٹی پاس لسٹ مہین آمد ہے جناب حسین الہی جناب حسین الہی جناب حسین الہی موسیقی 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 موسیقا 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 آپ کی حمد ہے جب وہ لے گا میرا شموع نام تو میں آؤں گا جی وہ تب ہی آئیں گے یہاں لائیں گے لگو گئے سید حسین تارق مسئلہ تو ہو گیا بھئی یہ سائن کر چکے ہیں سید حفیظ الدین جناب حفیظ الدمان خان دنشق جناب حمید حسین سید حفیظ الدمان خاندار موسیقی 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 جناب خالد احمد خان لند موسیقی 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 نہیں اس کا مطلب آپ نے جناب خرم شہزاد ورک جناب خرم منور منج جناب داور خان کنڈی درشن بھائی میں نام نہیں درشن ادھر بھی فیوریٹیزم کریں جناب خرم بچانی جناب ظلفقہ علی درشن صاحب آپ کے نام آگیا گزر تو نہیں کیا حاجی رسول بخش چانڈیو جناب ظشید اکبر خان نام لے اس کنی ہوگا یہ پوری دی ایف سٹینڈ آج ہم تو آجائے گا اتنی لبنی کیوں میں کھڑے ہوں گے تو وہ اچھا ہے کہ ہم اپنی کچھ سی پہ بیٹھے بہن بہن کیا ہے بہن 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 سلطان محمد کے ساتھ سید رضا علی گلانی 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 موسیقی موسیقی مہترمہ مہدین رزاق بھٹو جناب رفیق احمد جمالی چودوی ویاز الحق جناب زبیر خان مہترمہ زرتاج گل موسیقی 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 سیمیل حسن گلانی بھی ہو گیا نا سارے ہو گئی ہیں موسیقی مہترمہ زیب جعفر موسیقی موسیقی یہ کیسے بلا رہے ہیں زیڈ بلا لیا ہے کیسے بلا رہے ہیں زیڈ کو بلا لیا ہے ابھی بلا رہی ہے آپ کو بلا رہی ہے بلائیں گے تو پھر جائیں گے ایسے نہیں آیا سید سمی اللہ ایک سو بیچ میں کافی سارے نکل گئے سارے کوئی پر نہیں چہرے بھئی آگے آگے لائن بیسے یہاں لگو گئے بلکہ ملک سحیل خان سپیکر جائے گا سپیکر جائے گا سپیکر جائے گا سپیکر جائے گا سارے تک جناب سوہیل سلطان رجا ناسی رباس میجے ویتاری تاہید اقبال سپیکر جائے گا جناب سیف الملوک کھوکر موسیقی 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 جناب کیسے رحمت شیخ موسیقی 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 محترمہ سیما مہیدین جمیلی موسیقی 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 آپ موسیقی 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 موترمہ شندانہ گلزاد خان یوسف خان صاحب موترمہ شایستا پر ویسایبا موسیقی 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 شبیر علی قدیشی سید احد علی شاہ جناب شاہد احمد جناب شاہد اسمان شبیر علی قدیش امید شبیر علی بجرانی پاکستان جناب شبیر علی قدیش شبیر علی قدیش موسیقی دکٹر شزرہ منصب علی خان کرل محترمہ شزرہ فاطمہ خواجہ جناب شفقت عباس جناب شمشیر علی مزاری سیدہ شہلا رزا محترمہ شہناز سلیم ملک موسیقی جناب شیر عفضل خان جناب شیر علی عرباب موسیقی 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 دیکھئے نام ہی کافی ہے انہیں کہتا ہی نہیں ہے ایک زرداری سابزادہ سبغت اللہ جناب صلاح الدین جنیجو جناب صلاح الدین جنیجو ڈاکٹر تاریخ فزل چودری محترمہ تاہرہ اورنگزیب میں بہت تیز تیز دول دوں جناب عادل خان بازی بہت تیز 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 دول اس نے گرامزہ کام کر رہے ہیں تھوڑی پھاری تیں بات اسی آؤ تکاو کنیا ہاں دیکھئے کسی ہوگیا سفر موسیقی شریار افریری زندہ بار رانہ آتف شریار خان زندہ بار جناب آمیر تلال خان شریار خان زندہ بار شریار خان زندہ بار شریار خان زندہ بار شریار خان زندہ بار موسیقا مید آمید علی خان مگزی محترمہ آئیشہ نزیل موسیقا ہم ساہے پاکستان ہو گئے جناب عبدالعلیم خان این اے دو سو انیس جناب عبدالقادر پٹیل میرا یار میرا یار عبران خان عبران خان او باغی ناغتدار عبران خان جام عبدالقریم بجار جناب عبداللطیف جناب عبدالقادر خان سید عبدالقادر گیلانی موسیقی 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 جناب عثمان علی موسیقی جناب عرفان علی لغاری موسیقی 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 جناب عظیم الدین ظاہر موسیقی 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 جناب اتا اللہ تاظر جناب علی افضل ساہی جناب علی خان جدون جناب علی زاہی سردار علی گوھر خان مہر جناب علی موسیٰ گیلانی جناب امار احمد خان لغاری جناب امر جناب امار فاروق جناب امیر خان نیازی مہترمہ امبر مجید جناب گل ازر خان بگور سردار غلام عباس سردار غلام علی ٹالپر جناب غلام محمد جناب غوث محمد جناب فتی اللہ خان مہترمہ فراناز اکبر جناب فرہان چشتی جوزی فرخ الطاف مہترمہ فرہ خان پیر فضل علی شاہ جیلانی جناب فیاض حسین جناب قبل الاسلام مہترمہ کرن حیدر مہترمہ کرن عمران جام کمال خان رانہ مبشر اقبال خروف تاجی ہے اردو کے تو آپ انگلیش کا سوچتے نہیں جناب ماجد علی سید محبوب شاہ بلائیں جی بلائیں سر کٹھے جائے گی بلائیں 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 احمد صدھو جوٹر نفیصہ شاہ محمد ادریس جناب محمد ارشد ساہی محمد اسلم گھمن جناب محمد ازر خان لغاری جناب محمد اجاز الحق ملک محمد ابزل کھوکر جناب محمد اقبال خان جناب محمد اقبال خان پہنتیس ملک محمد اقبال جناب محمد ارشد ساہی جناب میر امیر سلطان محمد بشیر خان جناب محمد سناؤلہ خان مستخیل جناب محمد جعوید حنیف خان جناب محمد جمال احسن خان جناب محمد جنید انوار چودری جناب محمد حنیف اباسی رانہ محمد حیات خان جناب محمد خان ڈھا جناب محمد رضا حیات حراج جناب محمد ریاض خان جناب محمد سعاد اللہ چودری محمد شہباز بابر جناب محمد شہریار خان مہر جناب محمد آتف میان محمد عبدالغفار وٹو جناب محمد عثمان عویسی جناب محمد عثمان بادینی جناب محمد علی صرفراز شیخ وقاس جناب شیخ وقاس اکرم فاروق ستار بیٹھے ہوئے نہیں ہے فاروق ستار دکٹر محمد فاروق ستار رانہ محمد فراز نون رانہ محمد قاسم نون جناب سردار محمد لطیف خان کھوسا محمد مبین عارف صاحبزادہ محمد محبوب سلطان جناب محمد موظم علی خان جناب محمد مہین آمیر پیرزادہ پرنس محمد نواز خان نواب محمد یوسف ٹالپر سردار محمد یوسف زمان جناب مختار احمد ملک محترمہ مدسر سہر کامران سید مرتضی محمود محترمہ مسیرت عاصف خاجہ محترمہ مسیرت محیصر جناب مضبع الدین ملک محمد شاہ جناب ممتاز مصطفی محترمہ منظر حسن جناب مہن منجانی محترمہ مہتاب اکبر داشتر محیصر محیصر ملکک خواه جناب ناصر اقبال بوسال سردار نبیل احمد گبول جناب نصار احمد نارا تکبیر نارا تکبیر محترمہ نزد صادق دوکٹر نزیر احمد بگیو جناب نصیم علی شاہ جناب نصیر احمد عباس جناب نومان اسلام شیخ دوکٹر نفیز جناب نوید آمیر جد کو بس کرے اب آجائے 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 جناب وسین قادر جناب یوسف خان آجائے 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 آجائ شموم صاحب یہ بازیب کھڑا کریں بازیب نہیں بیلی ہے یہ بچے باز سنو میڈم کیا کہنا چاہتے ہیں بازیب کھڑا کریں بازیب کھڑا کریں بازیب کھڑا کریں کس کی تو خلمیں بن دیں بازیب کھڑا کریں 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 موسیقی کوئی معزز ممبر ایسے تو نہیں ہے جنہوں نے ابھی تک رول کو سائن نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ آ کے سائن کر لے پینل اف چیئر پرسنس آج ہیں سائن کر لیں آپ ان پرسوانس اف سب رول ون اف در رول تھرٹین اف دی رولز اف پروسیجر ان کنڈکٹ اف بزنس in the national assembly 2007 the following members in order of presidents are nominated to form a panel of chairpersons for the seasons of the session of the national assembly of pakistan میان ریاض حسین پیرزادہ چودری محمود بشیر ورک سید نوید کمر ڈاکٹر نفیسہ شاہ ڈاکٹر علی محمد سید امین الحق as announced earlier the election of the speaker and deputy speaker will be held on 1st March 2024 for convenience of the honourable members i read out the procedure for the election of the speaker and deputy speaker as provided in rule 9 and 10 of the rules of procedure and conduct of business in the national assembly 2007 the honourable members who want to contest the election will deliver the nomination papers to the secretary national assembly secretariat at any time today the 29th February 2024 they have already submitted their nomination papers nomination papers are to be signed by the proposer and accompanied by a statement by the candidate that he is willing to serve as speaker deputy speaker of the national assembly of pakistan if elected the nomination papers can be obtained from the secretary but they have already submitted on the day of election the names of duly nominated candidates and also the names of their proposer will be read out to the national assembly and if there is only one candidate he shall be declared elected if there are only two candidates election would be held through a secret ballot and the candidate who secures more votes than the other shall be declared to have been elected however in case of equal number of votes a fresh ballot shall be held until one until one of them secures more votes than the other in case of more than two candidates the candidate obtaining more votes than the aggregate of the votes secured by the other candidates shall be declared to have been elected if no candidate secures more votes than the aggregate votes secured by the other candidates there shall be a fresh ballot and the candidate who secures the lowest vote shall be excluded in case of three or more candidates securing an equal number of votes for exclusion of one of such candidates lots will be drawn the member elected as speaker and deputy speaker shall make an oath before the assembly in the form set out in the third schedule to the constitution before entering upon the office the election will be by secret ballot the same procedure will be followed by the election of deputy speaker thank you جناب عمر عیوب صاحب please make a بالکل جلدی سے آج کسی کو ہم نہیں دے رہے تھے لیکن آپ شکریہ جناب سپیکر اٹھوار کے راجہ صاحب کا میرے ساتھ ایک حلف تھا آپ نے اس کی پاسداری کی میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں سپیکر اور ہمارے جو یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے عراقین آئے ہیں ان کی طرف سے یہاں پہ ہم لوگ ایک پروٹسٹ ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں جناب سپیکر ہم سب نے جو حلف اٹھایا ہے اس حلف میں یہ واضح طور پہ ہے کہ ہم لوگ رولز اور قانون کی پاسداری کریں گے اس وقت ہمارے پاس جناب سپیکر یہ ہاؤس نامکمل ہے اور میرے لرنڈ کالیگ جو کہ معناز بیرسٹر بھی ہیں سپریم کورٹ کے وہ اس کو الیبریٹ کریں گے کہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل ففٹی وان کے تحت میں رولز جو آپ کے سامنے اس آگست ہاؤس کا الحمدلہ یہ چوتھی بار میں ممبر رہا ہوں اور رولز آف بزنس آف پریسیجر الحمدلہ اچھی طرح سمجھتا ہوں پوائنٹ آف آرڈر اسی ٹیکنیکل پوائنٹ پہ ہے کہ ہماری خواتین ممبرز جن میں یہ یہ خاتون آلیہ حمزہ صاحبہ یہ اس وقت جین میں ہے ان کا نام ویمنز ریزرب لسٹ میں ہے اور وہ ابھی تک ہماری بقیہ خواتین بھی اس لسٹ میں نہیں آئی جنہوں نے اس ہاؤس کا آج حلف اٹھانا تھا لہٰذا جناب سپیکر میں اپنے لرنڈ کالی کو فور دیتا ہوں آپ کی توسط سے میں پاکستان کی قوم کا میں شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں یہ مینڈٹ دیا جناب سپیکر میں گزارش کروں گا کہ پیریسٹر گوھر صاحب کو یہ دیں عمر ایوب صاحب آپ خود تو فلور نہیں دے سکتے تو جناب گوھر علی خان پیریسٹر گوھر علی خان آپ مختصر بات کیجئے پلیس جناب سپیکر سپیکر پیریسٹر پر ہمارے پر ہمارے پروپوزر سکنڈر کو روکا گیا کنونشن کی اجازت نہیں ریلی کی اجازت نہیں پوسٹر کی اجازت نہیں سٹکر کی اجازت نہیں لیکن عوام نے غلامی نامنظور کے آواز پہ لبے کہتے ہوئے ہمیں اس گھر میں بے جا یہ عمران خان کا ویشن ہے جمہوریت کے لیے اس مجھ کی خودمختاری کے لیے اور اس عائین کو تقدس بنانے کے لیے اور عوامی منڈیٹ واپس بحال کرنے کے لیے یہ بہت بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے جب آپ عائین کے مطابق اوت اٹھاتے ہو آپ عوام کے منتخب نمائندے تب بنتے ہو جب آپ کے پاس عوام کا ٹرسٹ ہوتا ہے اور ٹرسٹ اپ ڈی پیپل از ارن یہ آپ فارم فورٹی سیون پہ نہیں لے کی آ سکتے یہ آپ فارم فورٹی فائب کے حساب سے ہوتا ہے جن کے پاس فارم فورٹی فائب کے مطابق منڈیٹ ہے اس لیے ون ایٹی ہماری سٹرنگ تھی وہ ہم دے جکے الیکشن کمیشن جتنی نشان بھی لیا گیا روکا بھی گیا لیڈر کو بار پانچ دن کے اندر تین کنویکشنیں بھی کرائی گئی اور لیڈرشپ کو بھی اندر روکا گیا یہ خیال اور باور کرائی گیا کہ عوام بول جائیں گے لیکن عوام کے دلوں میں آج بھی ہے کہ اس ملک کا حقیقی لیڈر پاپولر لیڈر عمران احمد خان صاحب کی آسف یہ ہمارا مطالبہ رہا ہے یہ ہمارا زندگی بر مطالبہ رہے گا یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ اس ہاؤس میں کسی بھی کنارے سے کوئی سنیک انٹو دا ہاؤس نہیں کر سکتا صرف وہ بندہ انٹر ہو سکتا ہے جو پبلک منڈیٹ رکھتا ہو پبلک منڈیٹ کے علاوہ کوئی انٹر نہیں ہو سکتا پہلی بات تو یہ کہ وہ اس ہاؤس کی تقدس پامال ہوگا اگر وہ لوگ بیٹھے ہیں جس کو دنیا جانتی ہے کہ وہ سٹرینجر ہے جس طرح آپ کے سامنے بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں شیم دانزہ دانزہ نامنظور اللہ کے نام پہ اللہ کے نام پہ اللہ کے نام پہ وہ تو ٹھاکے کہتے ہیں کہ فرض نباؤں گا تینکیو بریشتر صاحب دیورانہ اس پیکر صاحب ایک منڈ جو پوائنٹ کرنا ہے اس میں آرٹیکل کی مبزول کروانا چاہتا ہو پوائنٹ اپ آرڈر جو رول سیونٹی نے اس کے مطابق سب سے پہلے لکھا آرٹیکل تریٹی ون میں تا فیپٹی تری میں آفٹر ای جنرل الیکشن دی نیشنل اسمبلی سیل ای دی فرسٹ میٹنگ این دی ایکسلوجن اپ اینی اوڈر بزنس الیکٹ فرم ایمانکس اسمنڈر سپیکر 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 اور ڈپٹی سپیکر کا ایلیکشن ہوتا ہے وہیں جب نیشنل اسمبلی پوری ہو میں صرف آپ کے سامنے پڑھوں گا آرٹیکل ففٹی ون آرٹیکل ففٹی ون یہ کہتا ہے نیشنل اسمبلی ہے کیا نیشنل اسمبلی کا ڈیفنیشن پروائیڈ ہوا ہوا ہے ان آرٹیکل ففٹی ون تری میں اس میں یہ لکھا ہے میلکی نیشنل اسمبلی رفتایی بیچ سیمیشن شکری ایمان پرواز بیچ سوید چیز ایمان که ابنان نیشن شکری بیچ سوید پر ایمان که پرواز بیچ سوید ملکی نیشن رفتایی بیچ سوید آرٹیکل ف forums جس کا آرٹیکل فرادی ایمان پرواز بیچ سوید ریپریزنٹیٹیوز بیریشتر صاحب آپ بتائیے جب آپ نے بات کی تو آپ کو کسی نے ڈسٹرب نہیں کیا اب ان کو بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے میں دوبارہ آپ کو ٹائم دیتا ہوں پہلے بات سن لیں تاکہ اگر کوئی کلیریفیکیشن ہو تو آپ کر دیں جی دیکھیں پھر اس طرح تو کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا ایسا اس میں نہیں دیکھیں جب آپ نے بات کی میری بات میری گزارے سن لیں دیکھیں آپ میری گزارے سن لیں کہ جب آپ نے بات کی تو یہاں خاموشی تھی اب ان کا جواب سنیں خاموشی کے ساتھ پھر کل آپ کی کون بات سنے گا عمر صاحب کل آپ کی کون بات سنے گا یہ شور کریں گے نہیں کرو ایسا نہیں کرو یہ پاکستان کی اسیمبلی ہے خدا کے لیے اس کو پاکستان کے تحفظ کے لیے استعمال کرو جذبات میں آ کر یہ باتیں کرنی اچھی نہیں ہے میں اپنے تجربے پر آپ کو بتا رہا ہوں سننے کا حسلہ رکھیں سننے کا حسلہ رکھیں خدا کے لیے آپ بیٹھ جائیں میں نے آپ کی بات مانی ابھی آپ میری بات مانی بیٹھیں آپ بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں ابھی آپ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں نہ کریں گوھر صاحب آپ بیٹھ جائیں آپ دو گوھر ہیں کم از کم ایک تو بیٹھ جائیں دیکھیں میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے نہیں میں میں پھر آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر اس طرح کرنا ہے دستی صاحب دیکھیں پارلیمان میں یہ ہے کہ آپ اپنا ویو پوائنٹ دیں آپ کی جو مخالف سمتہ اس کو سنیں اگر وہ جواب دینا چاہیں تو پھر آپ حسلے سے جواب سنیں پھر اگر آپ کے پاس کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ ہے تو آپ دے اگر اجادت دیتا ہے سپیکر تو دے دیں لیکن اگر آپ صرف اپنی بات کریں گے اور دوسرے کی بات نہیں سنیں گے تو پھر مجھے بتائیں مستی خیل یہ کیسے چلائیں گے جی بیریشٹر صاحب آپ کو کلیریفکیشن اگر کرنا چاہیں تو باقی بیٹھ کے سنیں پھر آپ نے شور نہیں کروانا اس طرف سے ہے جی بیریشٹر صاحب سپیکر صاحب میں پوائنٹ آور یہ کرا رہا ہوں کہ انڈر جو پوائنٹ آپ آرڈر میں نے اٹھایا ہے وہ رول سیونٹین میں رول سیونٹین کا سب رول ایٹ یہ کہتا ہے جب پوائنٹ آپ آرڈر جب ہم اس قسم کا آپ کے سامنے اٹھاتے ہیں اس پہ کراس بات نہیں ہو سکتی جو اپنا موقع دے یہ بے شک ادروائز اگر آپ نے ٹائم دینا ہے وہ الگ بات ہوگی yes every member is entitled but جو پوائنٹ آپ آرڈر میں نے اٹھا رہا ہے اس پہ کراس ٹاک نہیں ہوگی وہ میں آپ کے نوٹس میں with respect to the article لے کے آیا law یہی کہہ رہا ہے کہ اس پہ بیاس نہیں ہوگی اس لیے میں کہہ رہا تھا اس کا پوائنٹ آپ آرڈر کا جواب نہیں ہے میں میں دونوں سائل کی آرگومنٹ آپ نے ایک بات کی ہے تحمل سے سنا گیا ہے دستی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز دستی آپ بیٹھ جائیں پلیز جی خواجہ محمد عاصف صاحب بسم اللہ الرحمن رہی جناب اس پیکر ان کا ایک پوائنٹ آپ آرڈر آیا ہے ان کا پوائنٹ آپ آرڈر پہ ایک موقف آیا ہے اب میں پوائنٹ آپ آرڈر پہ ایک موقف دے رہا ہوں کہ آرڈکل فیفٹی ون سکس بی آف کانسٹیٹوشن پروائیز پرپورشنل ریپریزنٹیشن آف کنتیسٹنگ پلیٹکل پارٹیز ریڈ 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 سیکشن سیکشن ون زیرہ فور آف ایکشن ایکٹ ٹو زیرہ سیونٹی پلیز آورڈر این تھا اب سنیں اس کے بعد جناب سنی اتحاد نے کوئی سیڈ کیلئے یہاں پہ کوئی لسٹ نہیں دی ہوئی نہ اپلائے کیا ہوا ہے وہ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے لسٹ دینی تھی انہوں نے کوئی لسٹ نہیں دی اس کے بعد جو ہے اسی صاحب ہم نے ایک لیٹر دیا ہوا ہے جو کل کوٹ کے اندر جو ہے بسپلے ہوا ہے بقاعدہ کہ ہم نے کوئی لسٹ نہیں دی اور اس نے لسٹ کو ڈس ہون کیا ہے سب سے آخر میں میں بات کروں گا کہ ایجزسٹنگ لسٹ میں تو ایڈ ہو سکتا ہے لیکن جب وہ ایجزسٹ ہو جائے پھر ایڈ ہو سکتا ہے ادر وائز کوئی نئی لسٹ جو ہے وہ نہیں آ سکتی میں نے صرف ان کا یہ جواب دینا تھا اس کے علاوہ یہ جو شور اس لیے مچا رہے ہیں یہ شور اس لیے مچا رہے ہیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں ایوان کی کاروائی بروز جمعہ ایوان کی کاروائی بروز جمعہ یکم مارچ دو ہزار چوبیس صبح دس بجے تک ملتوی کی جاتی ہے تشریف رکھیں پوائنٹ پہ ہے کہ ہماری خواتین الیکٹڈ ایس پیکر انڈ ڈیپٹی سپیکر شل میگ آرٹیکل فیفٹی وان کے تحت میں رولز جو آپ کے سامنے اس آگست ہاؤس کا الحمدلہ یہ چوتھی بار میں ممبر رہا ہوں اور رولز آف بزنس آف پریسیجر الحمدلہ اچھی طرح سمجھتا ہوں پوائنٹ آف آرڈر اسی ٹیکنیکل پوائنٹ پہ ہے کہ ہماری خواتین ممبرز جن میں یہ یہ خاتون آلیا حمزہ صاحبہ یہ اس وقت جین میں ہے ان کا نام ویمنز ریزرب لسٹ میں ہے اور وہ ابھی تک ہماری بگیا خواتین بھی اس لسٹ میں نہیں آئی جنہوں نے اس ہاؤس کا آج حلف اٹھانا تھا لہٰذا جناب سپیکر میں اپنے لرنڈ کالیگ کو فلور دیتا ہوں آپ کی توسط سے میں پاکستان کی قوم کا میں شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں یہ منڈیٹ دیا جناب سپیکر میں گزارش کروں گا پیریسٹر گوھر صاحب کو یہ دی امر ایوب صاحب آپ خود تو فلور نہیں دے سکتے تو جناب گوھر علی خان پیریسٹر گوھر علی خان آپ مختصر بات کیجئے مجھے ہمارے پرپوزر سکنڈر کو روکا گیا نہیں ریلی کی اجازت نہیں پوسٹر کی اجازت نہیں سٹکر کی اجازت نہیں لیکن عوام نے غلامی نامنظور کے آواز پہ لبے کہتے ہوئے ہمیں اس گھر میں بے جائے یہ امران خان کا ویشن ہے جمہوریت کے لیے اس مجھ کی خودمختاری کے لیے اور سعین کو تقدس بنانے کے لیے اور عوامی منڈیٹ واپس بحال کرنے کے لیے یہ بہت بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے جب آپ عائین کے مطابق اوت اٹھاتے ہو آپ عوام کے منتخب نمائندے تب بنتے ہو جب آپ کے پاس عوام کا ٹرسٹ ہوتا ہے اور عوام کا ٹرسٹ ہوتا ہے یا آپ فارم فورٹی سیون پہ نہیں لے کی آ سکتے یہ آپ فارم فورٹی فائب کے حساب سے ہوتا ہے جن کے پاس فارم فورٹی فائب کے مطابق منڈیٹ ہے اس لیے ون ایٹی ہماری سٹرنٹ ہے وہ ہم دے چکے ہیں الیکشن کمیشن جتنی نشان بھی لیا گیا روکا بھی گیا لیڈر کو بار پانچ دن کے اندر تین کنوکشن بھی کرائی گئی اور لیڈرشپ کو بھی اندر روکا گیا یہ خیال اور باور کر آیا گیا کہ عوام بھول جائیں گے لیکن عوام کے دلوں میں آج بھی ہے کہ اس ملک کا حقیقی لیڈر پاپولر لیڈر عمران احمد خان صاحب کی آزم یہ ہمارا مطالبہ رہا ہے یہ ہمارا زندگی بر مطالبہ رہے گا یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ اس ہاؤس میں کسی بھی کنارے سے کوئی سنیک انٹو دا ہاؤس نہیں کر سکتا صرف وہ بندہ انٹر ہو سکتا ہے جو پبلک منڈیٹ رکھتا ہو پبلک منڈیٹ کے علاوہ کوئی انٹر نہیں ہو سکتا پہلی بات تو یہ کہ وہ اس ہاؤس کی تقدس پام آلے گا میں اپنے ہلکہ ایلے اٹھارہ کی عوام کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں اپنے قائد عمران خان صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ہمارے جو یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے عراقین آئے ہیں ان کی طرف سے یہاں پہ ہم لوگ ایک پروٹسٹ ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں جناب سپیکر ہم سب نے جو حلف اٹھایا ہے اس حلف میں یہ واضح طور پہ ہے کہ ہم لوگ رولز اور قانون کی پاسداری کریں گے اس وقت ہمارے پاس جناب سپیکر یہ ہاؤس نامکمل ہے اور میرے لرنڈ کالیگ جو کہ ماناز بیرسٹر بھی ہیں سپریم کورٹ کے وہ اس کو الیبریٹ کریں گے کہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل ففٹی وان کے تحت میں رولز جو آپ کے سامنے اس آگسٹ ہاؤس کا الحمدللہ یہ چوتھی بار میں ممبر رہا ہوں اور رولز آف بزنس آف پریسیجر الحمدلہ اچھی طرح سمجھتا ہوں پوائنٹ آف آرڈر اسی ٹیکنیکل پوائنٹ پہ ہے کہ ہماری خواتین ممبرز جن میں یہ یہ خاتون آلیا حمزہ صاحبہ یہ اس وقت جن میں ہے ان کا نام ویمنز ریزرگ لسٹ میں ہے اور وہ ابھی تک ہماری بقیہ خواتین بھی اس لسٹ میں نہیں آئی جنہوں نے اس ہاؤس کا آج حلف اٹھانا تھا لہٰذا جناب سپیکر میں اپنے لرنٹ کالیگ کو فلور دیتا ہوں آپ کی توسط سے میں پاکستان کی قوم کا میں شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں یہ منڈٹ دیا جناب سپیکر میں گزارش کروں گا شکریہ پاریشر گور سابسہ کمیونی شکریہ پاریشر گور سپیکر آپ خود تو فلور نہیں دے سکتے تو شکریہ پاریشر گور علی خان آپ مختصر بات کیجئے پلیس شکریہ رانہ شکریہ شکریہ ہمیں روکا گیا ہمارے پروپوزر سکنڈروں کو روکا گیا کنونشن کی اجازت نہیں ریلی کی اجازت نہیں پوسٹر کی اجازت نہیں سٹکر کی اجازت نہیں لیکن عوام نے غلامی نامنظور کے آواز پہ لبے کہتے ہوئے ہمیں اس گھر میں بیجا یہ عمران خان کا ویشن ہے جمہوریت کے لیے اس مجھے خودمختاری کے لیے عیین کو تقدس بنانے کے لیے اور عوامین منڈیٹ واپس بحال کرنے کے لیے یہ بہت بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے جب آپ عائین کے مطابق اوت اٹھاتے ہو آپ عوام کے منتخب نمائندے تب بنتے ہو جب آپ کے پاس عوام کا ٹرسٹ ہوتا ہے یہ آپ فارم فورٹی سیون پہ نہیں لے کے آ سکتے ہیں یہ آپ فارم فورٹی فائب کے حساب سے ہوتا ہے جن کے پاس فارم فورٹی فائب کے مطابق منڈیٹ ہے اس لیے ون ایٹی ہماری سٹرنٹ ہے وہ ہم دے چکیے جتنی نشان بھی لیا گیا روکا بھی گیا لیڈر کو بار پانچ دن کے اندر تین کنوکشنیں بھی کرائی گئی اور لیڈرشپ کو بھی اندر روکا گیا یہ خیال اور باور کر آیا گیا کہ عوام بول جائیں گے لیکن عوام کے دلوں میں آج بھی ہے کہ اس ملک کا حقیقی لیڈر پاپولر لیڈر عمران احمد خان صاحب کی آزم یہ ہمارا مطالبہ رہا ہے یہ ہمارا زندگی بر مطالبہ رہے گا یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ اس ہاؤس میں کسی بھی کنارے سے کوئی سنیک انٹو دا ہاؤس نہیں کر سکتا صرف وہ بندہ انٹر ہو سکتا ہے جو پبلک منڈیٹ رکھتا ہو پبلک منڈیٹ کے علاوہ کوئی انٹر نہیں ہو سکتا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس ہاؤس کی تقدس پامال ہوگا اگر وہ لوگ بیٹے ہیں جس کو دنیا جانتی ہے کہ وہ سٹرینجر ہیں جس طرح آپ کے سامنے بائیں طرف بیٹے ہوئے ہیں شیر دانزہ دانزہ نامنظور اللہ کے نام پہ اللہ کے نام پہ اللہ کے نام پہ وہ تو ٹھاکے کہتے ہیں کہ پر از نباؤں گا سپیکر صاحب ایک منڈ جو پوائنٹ کرنا ہے اس میں آرٹیکل کی مبزول کروانا چاہتا ہو پوائنٹ اپ آرڈر جو رول سیونٹی نے اس کے مطابق سب سے پہلے لکھا آرٹیکل تریٹی ون میں تیفٹی تری میں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا الیکشن ہوتا ہے میں صرف آپ کے سامنے پڑھوں گا آرٹیکل فپٹی ون آرٹیکل فپٹی ون یہ کہتا ہے نیشنل اسمبلی ہے کیا نیشنل اسمبلی کا دفنیشن پروائید ہوا ہوا ہے ان آرٹیکل فپٹی ون تری میں اس میں یہ لکا ہے سپی ملکزہ بہتونی کہ Normally موسیقی 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 آپ تشریف رکھیں پلیز آپ تشریف رکھیں بسم اللہ الرحمن سنور بیٹھے آپ تشریف رکھیں دیکھیں آپ کا ویو پوائنٹ سنہ گیا بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو سنور ہے بیٹھ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سفیکر آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا تھا جو آپ نے تقریر کیا تو کسی نے دسٹرپ نہیں کیا پلیز نہیں آپ تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں آپ بات تو سن لے نا دیکھیں دیکھیں یہ پارلیمان کی یہ روایت ہے کہ آپ نے ایک بات کی اور اس کا جواب سن لیں سبر سے سنیں کوئی بات آپ کو پھر موقع دیں گے پھر آپ کو فلور دیں گے پھر آپ بات کریں آپ ابھی بیٹھ جائیں بریشتر صاحب آج ادھر بیٹھ کے جا کے آئی نیڈ یور انڈلیجنس پلیز عمر صاحب آپ بات کرو دیکھیں پورا پاکستان آپ کو دیکھ رہا ہے آپ نے اپنی بات کر لی آپ فاضل میمبر کو بات کرنے دیں یہی تو یہی تو پارلیمان کا مقصد ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی بات سنیں اگر ہم صرف بولیں گے اور دوسرے کی بات نہیں سنیں گے تو آپ یہ ہاؤس کس طرح چلائیں گے آپ یہاں دیکھیں ہم سب یہاں ہیں یور آنیربل میمبرز یور چوزن ریپریزنٹیٹیوز بریشتر صاحب آپ بتائیے جب آپ نے بات کی تو آپ کو کسی نے ڈسٹرب نہیں کیا اب ان کو بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے میں دوبارہ آپ کو ٹائم دیتا ہوں پہلے بات سن لیں تاکہ اگر کوئی کلیریفیکیشن ہو تو آپ کر دیں جی دیکھیں پھر اس طرح تو کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا اس ہاؤس میں نہیں دیکھیں جب آپ نے بات کی میری بات میری گزارے سن لیں دیکھیں آپ میری گزارے سن لیں کہ جب آپ نے بات کی تو یہاں خاموشی تھی اب ان کا جواب سنیں خاموشی کے ساتھ پھر کل آپ کی کون بات سنے گا عمر صاحب کل آپ کی کون بات سنے گا یہ شور کریں گے نہیں کرو ایسا نہیں کرو یہ پاکستان کی اسیمبلی ہے خدا کے لیے اس کو پاکستان کے تحفظ کے لیے استعمال کرو جذبات میں آ کر یہ باتیں کرنی اچھی نہیں ہے میں اپنے تجربے پر آپ کو بتا رہا ہوں سننے کا حسلہ رکھیں سننے کا حسلہ رکھیں خدا کے لیے آپ بیٹھ جائیں میری میں نے آپ کی بات مانی ابھی آپ میری بات مانی بیٹھیں آپ بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں ابھی آپ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں نہ کریں گوھر صاحب آپ بیٹھ جائیں آپ دو گوھر ہیں کم از کم ایک تو بیٹھ جائے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے نہیں میں پھر آپ کو یہ بتا ہوں آپ کی جو مخالف سمت ہے اس کو سنیں اگر وہ جواب دینا چاہیں تو پھر آپ حسنے سے جواب سنیں پھر اگر آپ کے پاس کوئی کانٹر آرگومنٹ ہے تو آپ دے اگر اجادت دیتا ہے سپیکر تو دے دیں لیکن اگر آپ صرف اپنی بات کریں گے اور دوسرے کی بات نہیں سنیں گے تو پھر مجھے بتائیں مستی خیل یہ کیسے چلائیں گے جی بیریشٹر صاحب آپ کو کلیریفکیشن اگر کرنا چاہیں تو باقی بیٹھ کے سنیں نہ پھر پھر آپ نے شور نہیں کروانا اس طرف سے ہے جی بیریشٹر صاحب سپیکر صاحب میں پوائنٹ آرگئے کرارہا ہوں جو پوائنٹ آپ آرڈر میں نے اٹھایا ہے وہ رول سیونٹین میں ہے رول سیونٹین کا سب رول ایٹ یہ کہتا ہے جو پوائنٹ آپ آرڈر جب ہم اس قسم کا آپ کے سامنے اٹھاتے ہیں اس پہ کراس بات نہیں ہو سکتی جو اپنا موقع دے یہ بے شک ادروائز اگر آپ نے ان کو ٹائم دینا ہے یہ اگر آپ نے ٹائم دینا ہے وہ الگ بات ہوگی جو پوائنٹ آپ آرڈر میں نے اٹھا رہا ہے اس پہ کراس ٹاک نہیں ہوگی وہ میں آپ کے نوٹس میں with respect to the article لے کے آیا law یہی کہہ رہا ہے کہ اس پہ بیاس نہیں ہوگی اس لئے میں کہہ رہا تھا اس کا پوائنٹ آپ آرڈر کا جواب نہیں ہے میں دونوں سائل کی آرگومنٹ سن لوں آپ نے ایک بات کی ہے تحمل سے سنا گیا ہے دستی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز دستی باپ بیٹھ جائیں پلیز ان کا ایک پوائنٹ آپ آرڈر آیا ہے ان کا پوائنٹ آپ آرڈر پہ ایک موقف آیا ہے اب میں پوائنٹ آپ آرڈر پہ ایک موقف دے رہا ہوں کہ article 51.6.b of constitution provides proportional representation of contesting political parties read with section section 104 of election act 2017 please order in terms اب سنیں اس کے بعد جناب سنی اتحاد نے کوئی سیڈ کی لیے یہاں پہ کوئی لسٹ نہیں دی ہوئی نہ اپلائے کیا ہوا ہے وہ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے لسٹ دینی تھی انہوں نے کوئی لسٹ نہیں دی اس کے بعد جو ہے اسی صاحب نے ایک لیٹر دیا ہوا ہے جو کل کوٹ کے اندر جو ہے بسپلے ہوا ہے بقاعدہ کہ ہم نے کوئی لسٹ نہیں دی اور اس نے لسٹ کو ڈس ہون کیا ہے سب سے آخر میں میں بات کروں گا کہ existing لسٹ میں تو ایڈ ہو سکتا ہے لیکن جب وہ ایکزاست ہو جائے پھر ایک ایڈ ہو سکتا ہے ادر وائز کوئی نئی لسٹ جو ہے وہ نہیں آ سکتی میں نے صرف ان کا یہ جواب دینا تھا اس کے علاوہ یہ جو شور اس لیے مچا رہے ہیں یہ شور اس لیے مچا رہے ہیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں ایوان کی کاروائی بروز جمعہ ایوان کی کاروائی بروز جمعہ یکم مارچ دو ہزار چوبیس صبح دس بجے تک ملتوی کی جاتی ہے میں اپنے حلقہ انہی اٹھارہ کی عوام کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں اپنے قائد عمران خان صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ہمارے جو یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے عراقین آئے ہیں ان کی طرف سے یہاں پہ ہم لوگ ایک پروٹسٹ ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں جناب سپیکر ہم سب نے جو حلف اٹھایا ہے اس حلف میں یہ واضح طور پہ ہے کہ ہم لوگ رولز اور قانون کی پاسداری کریں گے اس وقت ہمارے پاس جناب سپیکر یہ ہاؤس نامکمل ہے اور میرے لرنڈ کالیگ جو کہ ماناز بیرسٹر بھی ہیں سپریم کورٹ کے وہ اس کو الیبریٹ کریں گے کہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل ففٹی وان کے تحت میں رولز جو آپ کے سامنے اس آگسٹ ہاؤس کا الحمدللہ یہ چوتھی بار میں ممبر رہا ہوں اور رولز آف بزنس آف پریسیجر الحمدلہ اچھی طرح سمجھتا ہوں پوائنٹ آف آرڈر اسی ٹیکنیکل پوائنٹ پہ ہے کہ ہماری خواتین ممبرز جن میں یہ یہ خاتون آلیہ خمزہ صاحبہ یہ اس وقت جین میں ہے ان کا نام ویمنز ریزرب لسٹ میں ہے اور وہ ابھی تک ہماری بقیہ خواتین بھی اس لسٹ میں نہیں آئی جنہوں نے اس ہاؤس کا آج حلف اٹھانا تھا لہٰذا جناب سپیکر میں اپنے لرنڈ کالیگ کو فلور دیتا ہوں آپ کی توسط سے میں پاکستان کی قوم کا میں شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں یہ منڈیٹ دیا جناب سپیکر میں گزارش کروں گا کہ پیریسٹر گوھر صاحب کو یہ دیں امیر ایوب صاحب آپ خود تو فلور نہیں دے سکتے تو جناب گوھر علی خان پیریسٹر گوھر علی خان آپ مختصر بات کیجئے پلیس جنہوں نے ایوانٹو سپیکر ایوانٹو سپیکر گوڈ ٹریڈیشن ان دی ہاؤس ایوانٹو سپیکر ہمیں روکا گیا ہمارے پروپوزر سکنڈروں کو روکا گیا کنونشن کی اجازت نہیں ریلی کی اجازت نہیں پوسٹر کی اجازت نہیں سٹیکر کی اجازت نہیں لیکن عوام نے غلامی نامنظور کے آواز پہ لبے کہتے ہوئے ہمیں اس گھر میں بیجا یہ عمران خان کا ویشن ہے جمہوری